السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں آج ایک خون بنانے کا بہترین طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جن کو خون کی کمی ہیں اینمک ہیں ان کے لیے تو اسے ہم لوگ انگلیش میں رائزن بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو ایزیلی بزار سے مل رہیں گے یہ جو آپ کے سامنے کوانٹیٹی نظر آ رہی ہے یہ فیفٹی روپیز کی میں نے منگوائی تھی اور یہ میرا آزمایہ ونسخہ ہے آپ کو ٹین ڈیز میں بلکہ ون ویک میں اس کا اثر نظر آ جائے گا کرنا آپ نے کیا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو کشمش کو لے لینا ہے اور ایک سمپل آپ نے کٹوری لے لینی ہے اس میں آپ نے اس کے دس دانے صرف دس سے زیادہ نہیں لیں گے یہ دیکھیں آپ پانچ اور یہ میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے یہ ٹین ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اب میں اس کو سائٹ پہ کر دیتی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے نیچ اینٹ کلین کر لینا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ فروٹ ہوتا ہے اور اس طرح ہر فروٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ ٹپسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ہینگ ہوا ہوتا ہے اپنے پلانٹ کے ساتھ تو یہ آپ نے اتار لینی ہے اور اس کو اتار کے آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے تاکہ گندگی اندر نہ جائے اور یہ سب جب آپ اس کی یہ اتار لیں گی ٹیلز وغیرہ تو آپ نے اس کو ایک پانی سے واش کر لینا ہے ابھی ہم واش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے واش کریں گے اور اب میں اس کو نیٹ اینٹ کلین کر لوں گی پانی کو ڈرین میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے اب واش کر کے پانی سے الگ کر لیا ہے دس دانے ہیں صرف اور اب میں اس کو بھگو دوں گی رات بھر کے لیے ٹھیک ہے آپ اسے کپ میں بھی بھگو سکتے ہیں ہاف کپ آپ بھگو لیں یا ہاف سے کم جتنا آپ ایسی لی انٹیک کر سکتے ہیں آپ اسے بھگو لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ارلی مارننگ فل نائٹ آپ نے اس کو بھگو دینا ہے اور ارلی مارننگ آپ نے اس کو کھا لینا ہے یہ بلکل پھول جائیں گے پھول کے کپا ہو جائیں گے اور اس کو آپ نے کھا لینا ہے اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اس کا سیکنڈ جو ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ریشنز کیا کرتے ہیں جن لوگوں کو لیور کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہوتی ہے بلڈ بنانے میں وہ اس کو زیادہ تعداد میں لے لیتے ہیں مٹھی بھر لے لیتے ہیں جیسے یہ میں نے لے لیے اور پانی دیکھیں خود ہی رائنز اپ ہو گیا ہے لیکن اب کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بھیگا رہنے دیا دو تین گھنٹے اس کے بعد آپ نے اس کو بوائلنگ پوائنٹ پر لے جانا ہے اور تقریباً تین چار کپ آپ نے پانی اس میں ڈال دینا ہے ایک لیٹر کے قریب اور اسے خوب جوش دینا ہے جب ایک کپ رہ جائے تو وہ پانی ڈیلی پینا ہے اور اس کا فروٹ بھی کھا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ نے فورٹی ون ڈیز کرنا ہے فورٹی ڈیز کرنا ہے کہ لیور فنکشن جو ہے وہ آپ کا دی بیسٹ ہو جائے گا اور دی بیسٹ آپ کا جو ہے وہ انیمک نہیں رہیں گے آپ اور آپ کی جو خون کی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی جو چیکس ہیں وہ ریڈ ریڈ ہو جائیں گی اور بہت زبردست یہ ہے آپ اس کو ضرور آزمائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ آپ آزمائے کے منہ بتائیے گا ضرور میں اسے بہت دفعہ آزمائے چکی ہوں انٹیک کرتے نہیں کیونکہ اس میں مگنیشیم پوٹاشیم آئیرن بہت دھیر ساری مقدار میں ہوتا ہے جو آپ کی کمی کو دور کر دیتا ہے ویٹیمن سی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ اینیمک نہیں رہتے تو یہ آپ بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں جو بچے کھا سکتے ہیں سال ڈیڑھ سال کے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں اور بڑی عمر کے افراد کو بھی کھلا سکتے ہیں کوئی اس میں خاص عمر کی حد مقرر نہیں ہے جن لوگوں کو اس سے الرجی ہے وہ میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں ان کو پھر میں نئی ویڈیو میں نئے طریقے سے بلڈ بنانا جو ہے وہ سکھاؤں گی اور میرے دوسرے چینل کو لیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ تو اسے ہم لوگ انگلیش میں رائزن بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو بزار سے مل جائیں گے یہ جو آپ کے سامنے کونٹیٹی نظر آرہی ہے یہ فیفٹی روپیز کی میں نے منگوائی تھی اور یہ میرا آزمایہ ونسخہ ہے آپ کو ٹین ڈیز میں بلکہ ون ویک میں اس کا اثر نظر آ جائے گا کرنا آپ نے کیا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو کشمش کو لے لینا ہے اور ایک سمپل آپ نے کٹوری لے لینا ہے اس میں آپ نے اس کے دس دانے صرف دس سے زیادہ نہیں لیں گے یہ دیکھیں آپ پانچ اور یہ میں نے اس میں اٹ کر دیئے ہیں یہ ٹین ہو گئے ہیں یہ اب میں اس کو سائٹ پہ کر دیتی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے نیچنٹ کلین کر لینا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ فروٹ ہوتا ہے اور جس طرح ہر فروٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ ٹپسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ہنگ ہوا ہوتا ہے اپنے پلانٹ کے ساتھ تو یہ آپ نے اتار لینی ہے اور اس کو اتار کے آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے تاکہ گندگی اندر نہ جائے اور یہ سب جب آپ اس کی یہ اتار لیں گی ٹیلز وغیرہ تو آپ نے اس کو ایک پانی سے واش کر لینا ہے ابھی ہم واش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے واش کریں گے اور اب میں اس کو نیٹ انڈ کلین کر لوں گی پانی کو ڈرین میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے اب واش کر کے پانی سے الگ کر لیا ہے دس دانے ہیں صرف اور اب میں اس کو بھگو دوں گی رات بھر کے لیے ٹھیک ہے آپ اسے کپ میں بھی بھگو سکتے ہیں ہاف کپ آپ بھی گو لیں یا ہاف سے کم جتنا آپ ہیزیلی انٹیک کر سکتے ہیں آپ اسے بھگو لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ارلی مارننگ فل نائٹ آپ نے اس کو بھگو دینا ہے اور ارلی مارننگ آپ نے اس کو کھا لینا ہے یہ بلکل پھول جائیں گے پھول کے کپا ہو جائیں گے اور اس کو آپ نے کھا لینا ہے اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اس کا سیکنڈ جو رسپی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ریشنز کیا کرتے ہیں جن لوگوں کو لیور کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہوتی ہے بلڈ بنانے میں وہ اس کو زیادہ تعداد میں لے لیتے ہیں مٹھی بھر لے لیتے ہیں جیسے یہ میں نے لے لیے اور پانی دیکھیں خود ہی رائنز اپ ہو گیا ہے لیکن اب کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بھیگا رہنے دیا دو تین گھنٹے اس کے بعد آپ نے اس کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے جانا ہے اور تقریباً تین چار کپ آپ نے پانی اس میں ڈال دینا ہے ایک لیٹر کے قریب اور اسے خوب جوش دینا ہے جب ایک کپ رہ جائے تو وہ پانی ڈیلی پینا ہے اور اس کا فروٹ بھی کھا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ نے فورٹی ون ڈیز کرنا ہے فورٹی ڈیز کرنا ہے کہ لیور فنکشن جو ہے وہ آپ کا دی بیسٹ ہو جائے گا اور دی بیسٹ آپ کا جو ہے وہ اینیمک نہیں رہیں گے آپ اور آپ کی جو خون کی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی جو چیکس ہیں وہ ریڈ ریڈ ہو جائیں گی اور بہت زبردست یہ ہے آپ اس کو ضرور آزمائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ آپ آزمائے کے مجھے بتائیے گا ضرور میں اسے بہت دفعہ آزمائے چکی ہوں انٹیک کرتے نہیں کیونکہ اس میں مگنیشیم پوٹاشیم آئرن بہت دھیر ساری مقدار میں ہوتا ہے جو آپ کی کمی کو دور کر دیتا ہے ویٹیمن سی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ اینیمک نہیں رہتے تو یہ آپ بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں جو بچے کھا سکتے ہیں سال ڈیڑھ سال کے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں اور بڑی عمر کے افراد کو بھی کھلا سکتے ہیں کوئی اس میں خاص عمر کی حد مقرر نہیں ہے جن لوگوں کو اس سے الرجی ہے وہ میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں ان کو پھر میں نئی ویڈیو میں نئے طریقے سے بلڈ بنانا جو ہے وہ سکھاؤں گی اور میرے دوسرے چینل کو ڈریم آف سائمہ خان موہ و لاغ کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ